ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل جاتا ہے ملیکم اسلام فرمائیے جی اسلام علیکم پرویش صاحب اسلام علیکم کامران بات کرو ملیکشن حضرت مرد حضرت آپ کے پرویش صاحب کا پرویش صاحب کا انداز ہے گفتوبہ بہت زبدست ہے ملیکشن حضرت آپ سے میرے سوال یہ جو بھی جو حدات چل رہے ہیں پاکستان میں مفتی زبیر صاحب ہے پاکستان میں بہت مشہور مفتی آپ جانتے ہیں ان کو تو وہ انہوں نے بات کی اس کے بارے میں میں اس کا نام نہیں لوں اس عورب کا کیونکہ یہ تو بہت دمدہ اور اس نام ہے یہ نام برنام کے نوربات ہے حضرت وہ عورت جو ہے وہ بقاعدہ کنوکٹ ہوئی ہے وہ لپٹرائل کور میں بھی اور ہائی کور میں بھی حضرت یہ اس کا اتنا لمبا چلیہ کیس حضرت سپریم کور میں کیس آیا حضرت تو پھر وہ دو تین گھنٹوں میں اس نے فیصلہ کر دیا جس سے ساکر انظار نے مطلب یہ بے گناہی عورت یہ حضرت بتائے کہ یہ کیسے یہ مطلب ایک کنوکٹڈ عورت ہے اور اس کے بارے میں گوائیں بھی شاری موجود تھی تو انہوں نے اوورٹن کیسے کر دیا اس کے کیس کو یہ حضرت جیزرہ 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 میں یہ سمجھ نہیں آئے بارے اس کے تفسیح پتا رہے جیزرہ تینکیو کامران جی اب آپ نے جو ہے وہ سوال یہاں کر لیا آپ عالمی ایشو میں یہ سوال کرتے تو زیادہ اچھا تھا لیکن چلو آپ نے یہاں سوال کر لیا تو اصل میں بات یہ یہ تو میں نے اس میں یہ بات بتائی میرے جو ویڈیز چل رہی ہے کہ جو سٹیپس ہیں قانونی سٹیپس یہی ہیں کہ ٹرائل کورٹ میں ایک سزا ہوئی پھر اس کو جا ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی اسے توسیح کر دی پھر ہائی کورٹ کے بعد ظاہر ہے آپ کو اپیل کہا کہ سپریم کورٹ کا ہے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی انہوں نے تو جب اپیل کر دی ہے تو کوئی بھی ریزلٹ آ سکتا ہے کیونکہ ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ جو منس کر سکتی ہے لہذا سپریم کورٹ میں جب گئی سپریم کورٹ نے جب اس کو ریویو کیا ریویو کرنے کے بعد اس نے فیصلے کو کندم کر دیا تو یہ سپریم کورٹ کا رائٹ ہے سپریم کورٹ کا حق ہے یا تو آپ بتائیے کہ قانونی طور پر سپریم کورٹ کا حق نہیں ہے باقی لوگوں کا یہ کہنا کہ دو تین گھنڈے میں کر دیا تو بات اصل بھی ہے کہ جب ایک پورا کیس بنا ہوا تیار موجود ہے ہر چیز اس کے سامنے ہے اس کے لئے تو دو تین گھنڈے بھی کافی ہوتے ہیں اور جبکہ دو تین گھنڈے کی بات نہیں ہے فیصلہ محفوظ رکھا گیا اور اتنے مہینوں گزر گے اس پر ریویو ہوا پھر جا کے فیصلہ ہوا اب اگر دو تین گھنڈے میں بھی کیا تو یہ تو پہلے ٹرائل کورٹ کو ٹائم لگتا ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کرے تحقیقات کرے گواہوں کو لکھے یہ وہ سارے شقیں قانون کی سوچیں اس کو لگتا ہے ٹائم لیکن جب انہوں ساری تیاری کر کے کیس تیار کر دیا پھر آئی کورٹ نے دیکھ کے توسیح کر دی اب سبریم کورٹ میں گیا تو سبریم کورٹ کے سامنے سارا گراؤنڈ موجود ہے اس کو تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس نے سارے دیکھیں شکیں دیکھنے کے بعد اپنا ریویو کے لکھ دیا کہ بھئی یہ جو ہے اس کے اندر یہ یہ سقم ہے لہذا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے تو بھئی مجھے یہ سمیمی آتی ہے کہ لوگ یہ بات کر رہی دو گھنٹے میں کر دیا ہمیں بدگوانی ہو گئی بھئی ہم جو مفتی جن مفتیوں کے آپ نام لے رہے ہیں میں خیال نہیں جانتا ہوں ان کو اچھی طرح لیکن یہ مفتیان بھی مجھے بتائیں جب وہ فتوہ لکھتے ہیں اس فتوہ لکھنے میں کتنے دن لگاتے ہیں ایک فتوہ لکھنے میں مثلا دس دن لگتے ہیں دس دن پورا کرنے کے بعد اب بڑے مفتی جو ہے رئیس الافتاہ جو ہوتے ہیں ان کے پاس لے کے جاتے ہیں اب رئیس الافتاہ دیکھتا ہے وہ دس منٹ میں دیکھ کے لکھ دیتا ہے الجواب وہ صحیح کہ صحیح ہے یا وہ کار دیتا ہے غلط اب آپ کہہ جی آپ میں نے جو دس دن میں یہ تو فتوہ لکھا آپ نے دو منٹ میں پڑھ کے کار دیا بھئی دوست کو تو دو منٹی لگیں گے اس سے سارے حوالے دیکھ لیے جو آپ نے لکھا وہ موجود ہے اس کو تو دو منٹی لگیں گے فیصلہ کرنے میں اس کو اب دس دن نہیں لگیں گے دس دن پہلے لگیں گے لہٰذا ٹرائل کو ہائی کورٹ نے اگر ٹائم لگایا تو اس کو تو ٹائم لگانا ہے کیونکہ ابھی گرون بن رہا ہے لیکن جب بن کر سب سامنے آگیا تو سبریم کورٹ کو تو کوئی ٹائم نہیں لگنا سبریم کورٹ نے تو کانونی شئے کے دیکھ کے اس کے سارے فیصلہ کو دیکھ کے اس میں جو سوقہ میں اس کو تلاش کر کے کہہ دینا ہے فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے تو میرے تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اس کو ایشو کیوں بنا لیا دو گھنٹے اور اس ایشو بنا کے آپ نے ملک کو تباہ کر دیا بڑے بڑی شخصیات جو ہے وہ نظر درنا کر دی تو کچھ احساس کرنا چاہیے کچھ کامل سینس انسان کو چلنا چاہیے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خود پاکستان میں جب یہ قانون ہے کہ یہ اسبعہ حد جاری ہوگی تو حد کے اندر تو آپ کو پر شبے کا فیدہ ہوتا ہے آپ ڈاؤٹس کے فیدے جب دیے جا رہے ہیں تو ڈاؤٹس کے فیدے جب اس کو مل گیا تو آپ کو پھر اتراز کا حق ہی نہیں ہے اتراز کا حق ہی نہیں ہے اور پھر میں نے تو اپنی کلپ میں بتایا کہ امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ لے کے مسلک پر ان کے فتوے پر تو قتل کرنا جائز ہی نہیں قتل کر ہی نہیں سکتے بلکہ انہوں نے یہاں تک لئے کہ اگر ایک مرتبہ اس نے شماتے تو رسول کیا تو تو قتل کی اجازت ہی نہیں ہے یہ تو اور پھر یہ کہ وہ حکم حاکم یہ قاضی اسلام کی ثواب دید پر ہے اس کے سبورد ہے فیصلہ تو قاضی اسلام کے جب سبورد ہے اس کو اختیار کلی ہے شریع طور پر بھی قانونی طور پر یہ اسے فیصلہ کر دیا تو پھر آپ کو احتیاج کا حق کیوں آپ کیوں بول رہے ہیں آپ بلا وجہ کیوں ضروری کسی کی گردن مارنا چاہتے ہیں اور جس کا میں نے بتایا تو وہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی اس احتیاج پر غلطی سے وہ قتل ہو گئی وہ خون پھر پوری قوم پر آ گیا پھر نہیں بچنے والے ہم پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے مدے بن کے آ جائیں گے کہ یہ بے گناہ کیسے قتل کر دی پھر کوئی نہیں بچے گا اوپر سے نیچے تک پھر بھی سارے بڑے بڑے مفتیان ہوں یا بڑے بڑے درنے ڈالنے والے ہوں یا قوم و عوام سارے پگڑے جائیں گے کہ آپ بے گناہ خون کروا دیا پریشر کر کر کے لیکن اگر آپ نے اس کو دوڑ کا فیادہ دے کے معاف کر دیا چھوٹ گئی وہ تو رسول اللہ کل کو شکایت نہیں کریں گے کیونکہ رسول اللہ معاف کرنے کو پسند کرتی ہیں تو اس لئے آپ یہ سوچیں اور وہ اکابر حضات یہ سوچیں کہ اس کو قتل کروانے کے اندر یہ رسک ہے کہ جبکہ قانونی ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں آپ پریشر کر کر کے قتل ہی کروارے ڈالیں گے تو کہیں یہ نو کر روز اقیامت گردن پہ خون آ جائے لیکن اگر آپ نے جب وہ خموشی اختیار کر لی جسریس کا جو فیصلہ چلو ہم خموش ہیں تو اس میں آپ بچ گئے کیونکہ جسریس کے سر پہ ہے تو آخرت میں رسول اللہ آپ کے خلاف اٹھیں گے نہیں کیونکہ کسی کی جان نہیں آپ نے لی ہے اور جان لینے کے بارے میں نبی کی نصے قطعی ہے اگر کسی جو زمی مسلمان پہ ظلم ہوا زیادتی ہوئی زیادہ بوج ڈالا اور اس میں نحق قتل کیا تو میں گواہ بن کے آوں گا کل روز قیامت میں لیکن نبی نے ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی کہ اگر میری غستاخی ہوئی اور تم لوگ کھڑے نہیں ہوئے تو میں کل روز قیامت میں گواہ بن کے آوں گا اور تمہاری گردن پکڑوں گا یہ نبی نے کہیں نہیں کہا اس کا مطلب ہے جو نصے قطعی ہے آپ اس کو دیکھو بھئی اور خوف خدا کرو ایک جیہ وہ مسکین عورت کو قتل کروا کے آپ کہاں کون سا تمغہ لینا چاہتے ہیں اور میں نے اپنی کلیپ میں بتایا تھا ہاں سلمان رشنی جیسا جو گنونہ آدمی ہوتا تسلیم نسین جیسی کوئی بدبخت ہوتی جو آدھی مجرم ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں امام ابو انیفہ بھی پھر فتوہ دیتے ہیں کہ ایسے بندے کو تازیراً قتل ہی کرنا چاہیے وہ مسکین نے ایک دفعہ کہہ دیا ابو انیفہ کا تو فتوہ ہے ایک دفعہ اگر اس سے شماعتہ ظاہر ہو بھی کہ کسی سے ایک دفعہ میں تو قتل تازیراً بھی نہیں ہوگا تازیراً بھی قتل نہیں ہوگا اس سے ایک ہی دفعہ ہوئی ہے جس کو آپ نے بار بار جگہ جگہ آپ نے اس سے بار بار کلوایا کہ تم نے کیا کہا تھا وہ حکایت کرتی رہی ہے تو ایک دفعہ میں تو امام ابو انیفہ پر کے مطابق تازیراً بھی قتل نہیں ہے اس لئے بھائی میں تو کسی وجہ سے ہی بات کر رہا ہوں تو اس لئے جو مفتیان وہاں کہہ رہے ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے سب سیناریو کو غور کر کے سمجھ کے اس کو آگے بڑھیں اس میں جزبات کی بات نہیں ہے یہ نہ کہ کل روزی قیامت میں ہم جی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہو جائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے بہت شکریہ بہت خوب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے